مردے کو زندہ کیا اسلام نے کیا کیا مردوں کو زندہ کیا اب کسی نے سوال کیا ہے کیا سوال کیا ہے کیا علماء دیوند میں بھی کوئی ایسا ہے جو کہ مسیحہ ہو مسیحہ یعنی مردوں کو زندہ کرنے والا ہو تو اب اس کے بارے میں لکھتے ہیں محمد مصنف جو ہے محمود حسن ہے اور صفحہ نمبر 33 کتاب کا نام ہے مرسیہ رشید احمد مرسیہ رشید احمد اس نے محمود اور یہ مصنف اس کا ہے محمود حسن اس کے صفحہ نمبر 33 پہ یعنی مرسیہ رشید احمد کی کتاب جو ہے وہ صفحہ نمبر 33 پہ یہ لکھا ہے کیا لکھا ہے ایک شیر میں پڑھتا ہوں جو شیر کی شکل میں انہوں نے لکھا ہے کیا لکھا ہے مردوں کو زندہ کیا زندہ کو مرنے نہ دیا اللہ اکبر دیکھئے مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس مسیحائی کو دیکھیں ذرہ ابن مریم اب ذرا دیکھئے کہ اس شیر کو آپ ذرا غور سے سنیں اور غور سے سمجھیں پہلے اس میں ہے کہ مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اب ذرا دیکھئے مردوں کو زندہ کیا یہ ٹھیک ہے تو اب مردوں کو زندہ کرنے میں رشید احمد گنگوہی کس کی طرح ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیکن یہاں پر تو حضرت عیسیٰ سے اور بڑا ہوا دے رہے ہیں کیا بڑا ہوا دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا تو مقام یہ تھا کہ وہ مسیحہ تھے کس طریقے سے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے یہ مقام تھا حضرت عیسیٰ کا لیکن محمود حسن اپنے پیر و مرشد کی پیریت میں اور کیا ہے پیر و مرشد کی پیر پرستی میں انہوں نے ایسا کہہ دیا کہ پہلے مصرے میں تو پہلے جملے میں کہا ہے مردوں کو زندہ کیا ٹھیک ہے برابری کا قول کر دیا دوسرے میں کیا کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا زندوں کو مرنے نہ دیا یعنی یہ بڑا آدھے رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف مردوں کو زندہ کرتے تھے یہاں پر تو یہ ہے کہ انہوں نے تو زندوں کو مرنے نہیں دیا زندوں کو مرنے نہ دیا اور اس کے بعد کیا اس مسیحائی کو دیکھو یعنی یہ جو مسیحائی ہے نا جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو مسیحائی ہے اس کو مت اس مسیحائی کو دیکھو زرہ ابنِ مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ سلام سے یہ مسیحائی جو ہے وہ بڑھ کر ہے کیوں انہوں نے زندوں کو مرنے نہیں دیا زندوں کو کیا کر دیا مرنے نہیں دیا اب ذرا دیکھنا علماء دیون پکار کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پیر کی مسیحائی دیکھاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھا رہے ہیں اپنے پیر کی مسیحائی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ اس مسیحائی کو دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مسیح ہے لیکن اس مسیحائی کو چھوڑ کر یہ میرے پیر کی مسیحائی دیکھو کہ یہ کیسا ہے کیا مسیحائی ہے کہ مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس مسیحائی کو دیکھیں ذرہ ابن مریم اللہ اکبر اب دیکھنا یہاں پر تو اس سے اقدم بالکل واضح طور پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ دیوندیوں کے نزدی مولوی رشید احمد صاحب کی مسیحائی حضرت عیسیٰ سے بہت بڑھ گئی کیسے بڑھ گئی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کام نہ کر سکے وہ رشید احمد صاحب نے کر دکھایا کیسے کر دیا کہ مردے کو جلانے میں تو برابر مردے کو جلانے میں تو برابر لیکن زندوں کو موت سے بچا لیا زندوں کو کیا کر دیا موت سے بچا لیا اب ذرا آپ فیصلہ کرو کیا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے یا نہیں ہے آپ فیصلہ کرو کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس مسیحائی کو دیکھیں کون دیکھیں ذرہ ابن مریم اب ان صاحب سے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے اور ذرا بتائیں کہ ایک نبی کی توہین جس سے کہ اس نبی کی عظمت کھٹ رہی ہو تو کیا یہ کفر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا کیا ہوگا آپ خود فیصلہ کریں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے تو پھر ہم پر انگلیاں کیوں اٹھائی جا رہی ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ اس کے باطل عقائد کو سمجھو اور جو آپ باطل کی طرف جا رہے ہیں اس سے پلٹ کر کے آپ اہل سنت والجماعت میں توبہ کر کے شامل ہو جاؤ رب زلجلال انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو ضرور قبول کرے گا اور تمہیں اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے تمہیں کیا ہے تقویت بھی دے گا اور ایمان میں چاشنی بھی عطا فرمائے السلام علیکم